بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اس کا امیار ہے یا معاشرتی روئیے ہیں سب چیزیں جو ہے وہ اس کی وجہ سے متاثر ہو رہی ہیں عموماً یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ ہمارے تعلیمی اداروں میں خصوصاً سرکاری ہیں یعنی نین سرکاری ہیں اس میں طلبہ اور اسادزہ دونوں ہی تعلیم و تدریز کے بارے میں سنجیدہ نہیں ہیں یعنی طلبہ کے باہمی اسادزہ کے ساتھ تعلقات کی نویت میں بھی جو احترام شفقت روایتداری یا برداش جیسی مصفت اقتار پہلے دیکھنے میں نظر آتی تھی اب وہ موجود نہیں ہیں طلبہ اور اسادزہ مختلف گروہوں میں بھی بڑھتے جا رہے ہیں طلبہ کے اندر بھی بہت ساری سیاسی تنظیمیں بن چکی طلبہ تنظیمیں بن چکی ہیں اسادزہ بھی مختلف تحریکوں میں بٹے ہوئے ہیں ڈگرییاں زیادہ ہونے کے باوجود ہمارے روئیے ہماری کار کردگی جو ہے وہ دن بہ دن تنزلی کا شکار ہے تو یہی ساری چیزیں نشاندہ ہی کرتی ہیں اس بات کی کہ ہمارے ہاں نظم و ضبط کا فقدان ہیں نظم و ضبط کیوں ضروری ہے کوئی بھی گھر ہے معاشرہ ہے ملک ہے اس کو کامیابی سے چلانا ہے اگر تو نظم و ضبط اس کا ایک لازمی انصر ہے زندگی کے معاملات چاہے وہ انسان کے انفرادی ہیں یا اجتبائی یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اگر ہم کوئی ڈسپلن ان میں اختیار نہیں کرتے تو وہ کامیابی سے چل پائیں انفرادی زندگی میں بھی آپ دیکھ لیں سٹوڈنٹ لائف سے لے کے پروفیشنل لائف تک جو لوگ جتنا نظم و ضبط کے تحت زندگی گزار رہے ہوتے ہیں اسی حساب سے ان کی زندگی میں کامیابی کا تناسب بھی زیادہ ہے اور جو لوگ آج کا کم کل پہ چھوڑ دیا آج کچھ کر لیا آج کوئی ٹروٹین بنا لی پروفیشنل لائف میں بھی ویسے ہی نون سیریس رہتے ہیں تو آپ زندگی میں ان کی کامیابی کی شرابی جو ہے وہ واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں اس لیے نظم و ضبط جو انفرادی اور اجتماعی دونوں زندگی کے لیے بہت اہم ہے کوئی بھی کام ہم کرنا چاہیں تو اس کے لیے ہمیں کچھ اصولوں اور قوانین کی پابندی کرنا پڑتی ہے جس میں ظاہر ہے ہماری اپنی جو مرضی ہے پسند ہے اس کا عمل دخل بہت کام ہوتا ہے جیسے اگر ہم کالج میں ایڈمیشن لیتے ہیں کالج میں ریگولر پڑھنا چاہتے ہیں تو کالج کے اپنے کچھ طور طریقے ہیں کچھ نظم و ضبط کے جو ہے وہ اصول ہیں قائدے ہیں جن کو ہمیں فالو کرنا پڑتا ہے جیسے کالج کے کھلنے اور بند ہونے کا ایک مقصود جو اوقات مقرر ہیں نسابی اور نسابی سرگرمیاں ہیں ان کو انجام دینے کے طریقہ کار بھی ہیں ٹائمنگ بھی ہیں یہ اصول قائدے اور قوانین معاشرے کے افراد نہیں مل کر باہمی رضا مندی سے تیہ کی ہوتے ہیں تاکہ اور ان کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ اس ادارے کی کار کردگی سے ایک تو سب فائدہ اٹھا سکے اور ادارے اب بھی کامیابی سے چل سکے اگر آپ دیکھیں کالج میں کوئی ڈسپلن نہیں ہے ہر فرد اپنی مرضی سے آئے اصازہ اپنی مرضی سے آ رہے ہوں کوئی کلاسز کا ڈسپلن نہ ہو کوئی اوقاتیں کارتے ہیں نہ ہو تو کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ اس طرح کامیابی سے تعلیم حاصل کر سکتے ہیں جیسے کہ ایک ڈسپلن کے ہوتے ہوئے جہاں جو ہے وہ ٹائمنگ بھی بکرر ہوں اور ساتھ اور طلبہ کو بھی کچھ قوانین کو جو ہے وہ فالو کرنا پڑتا ہو تو کسی بھی ادارے سے مقاصد اور جو پائدے حاصل کرنا ہے وہ تب ہی ممکن ہے جب ہم ان سے ریلیٹڈ جو بھی اصول اور قائدے اور قوانین ہو ان کی مکمل طور پر پابندی کرتے ہوں معاشرے جیسے معاشرہ ہے ملک ہے وہ بھی قوانین کی تابع ہے پابندی کی وجہ پہ ہی چلتا ہے معاشرے کے تمام عراقین مل کر اگر جو ہے وہ اصول اور قوانین پر عمل کرتے ہیں اپنا ذاتی اختیار مرضی اور ارادے جو ہے ان قوانین اور اصولوں کے تابع کر دیتے ہیں تو اسی کو ہمیں ڈسپلن کہتے ہیں نصب و ضبط کہتے ہیں جیسے ٹریفک کا ایک عام قانون ہے کہ سرک سگنل ریڈ لائٹ آن ہونے کی صورت میں سڑک روس کرنا منہ ہے یہ قانون اور اصول ہے اگر خلاف مرضی کرتے ہیں اور اپنی مرضی کرتے ہیں تو یہ کیا ہے بدنظمی کی ایک واضح مثال ہے اور اسی بدنظمی کے نتیجے میں آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے حادثات ہو رہے ہوتے ہیں تو یوں کوئی بھی معاشرہ ہے کوئی بھی ادارہ ہے اس کو کامیابی سے چلانا تب ہی ممکن ہے جب ہم اس سے تیہ کردہ جو بھی اصولوں کو آئید اور قوانین ہیں ان کو بہائم میل کر جو ہے وہ فالو کرتے ہوں موسیقی